اسلام علیکم ڈیفنس ریویرز اینڈ ویلکم تو انٹرنیٹس ایڈیفنس انیلیسز دوستو سوویت یونین کی افغان جنگ سے مشہور ہونے والے سٹنگر میزائل کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کے بننے اور افغان جنگ میں استعمال کی بڑی وجہ ایک فلائنگ ٹینک تھا جی ہاں ایم ای تھرٹی فائیو ہیلیکاپٹر کو فلائنگ ٹینک بھی کہا جاتا ہے یہ ہیلیکاپٹر کیوں اہم ہے اور پاکستان نے اس ہیلیکاپٹر کو کیوں خریدا اور یہ کن کن خصوصیات کا حامل ہے یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں سو لیٹس سٹارٹ ایم ای تھرٹی فائیو کو انیس سو بہتر میں متعارف کروایا گیا اور اب تک اس ہیلیکاپٹر کے دو ہزار چھے سو اٹھالیس یونٹ بلٹ ہو چکے ہیں اور اس کو چھوٹی بڑی تیس سے زائد جنگوں میں استعمال بھی کیا جا چکا ہے اس کو سب سے زیادہ سوویت افغان جنگ میں نائنٹین سیونٹی نائن سے نائنٹین ایٹی نائن تک استعمال کیایا اس جنگ میں اس ہیلیکاپٹر کو سب سے زیادہ نقصانات اٹھانا پڑے تاہم ان نقصانات اور مختلف ممالک کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس کے اب تک اٹھالیس مختلف ورجن متعارف کروایا جا چکے ہیں ویورز ایم ای تھرٹی فائیو کو ایک ہی وقت میں کارگو اور اٹیک ہیلیکاپٹر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی خاص بات ہر طرح کے سخت موسم اور بلندی پر آپریشن سر انجام دینے کی صلاحیت ہے اس ہیلیکاپٹر پر کئی اقسام کے ویپنز بھی نصب کیا جا سکتے ہیں تب ہی اس کو فلائنگ ٹینک بھی کہا جاتا ہے اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے اگست دو ہزار پندرہ میں پاکستان نے ایم ای تھرٹی فائیو ایم جو کہ اس کے سب سے جدید ورجن میں سے ایک ہے اس کے چار ہیلیکاپٹرز کا آرڈر پلیس کیا تھا اور ماہرین کے مطابق پاکستان اس ہیلیکاپٹر کے بیس یونٹس آرمی ایوییشن میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور حال ہی میں اس سلسلے کے پانچ مزید ہیلیکاپٹرز کا آرڈر بھی پلیس کیا گیا ہے ایم ای تھرٹی فائیو ایم نائٹ اٹیک ورجن ہے جو کہ ایڈوانس ایویونکس اور سینسر سے لیس ہے جیسا کہ ریڈار وارننگ ریسیور، لیزر رینج فائنڈر اور ٹارگٹنگ سسٹم، گلوبل نیویگیشن اور سیٹلائٹ سسٹم، جیم پروف کمیونکیشن سسٹم، فلیر لانچ سسٹم، انفراد جیمنگ سسٹم اور ملٹی فنکچن ڈسپلے وغیرہ شامل ہیں اس ہیلیکاپٹر میں دو وی کے ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ انجن نصب ہیں جو بل ترتیب دو ہزار دو سو ہارس پار جنریٹ کرتے ہیں اور یہ انجن اس ہیلیکاپٹر کو تین سو پندرہ کلومیٹر پر آرڈ کی سپیڈ پر ایکسٹرا فیول ٹینکس کے ساتھ ایک ہزار کلومیٹر کی رینج فرام کرتے ہیں جبکہ یہ ہیلیکاپٹر اٹھارہ ہزار سات سو فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اس ہیلیکاپٹر پر تیس میلی میٹر کی مشین گن، آٹھ انٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل اور اسی میلی میٹر کے ایٹی یا ایک سو بائس میلی میٹر کے بیس انگائیڈڈ راکٹس کے علاوہ کارگو کیبن میں ٹوئل پوائنٹ سیون میلی میٹر کی مشین گن بھی نصب کی جا سکتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہیلیکاپٹر اٹیک کے علاوہ کارگو مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لہٰذا اس ہیلیکاپٹر میں ویپنز کے علاوہ کارگو کیبن میں پندرہ سو کلو گرام ایمونیشن، آٹھ فولی ایکیپٹ کمانڈوز اور ایکسٹرنر سلنگ سے لٹکا کر دوہزار چار سو کلو گرام وزنی سامان بھی لے جائے جا سکتا ہے اس ہیلیکاپٹر کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ گیارہ ہزار پانچ سو کلو گرام پر مشتمل ہے اور یوں اس ہیلیکاپٹر کا شمار ہیوی ٹیک آف ویٹ کے ساتھ فلائی کرنے والے ہیلیکاپٹرز میں ہوتا ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ